جی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے ہمارے آج کے ویلاغ میں جو اہم ایشو ہے وہ یہ ہے کہ پہلے تو یہ کہ کیا انتخابات ہو سکتے ہیں ہو رہی ہیں اور کیا ہونا ممکن ہے یہ ایک بہت اہم خبر ہے اس کے اوپر ہم ہمارے پاس خبر ہے اس کی بنیاد کے اوپر ہم بات کریں گے دوسرا امریکیوں کا جو بڑتاوہ رابطہ ہے عمران خان صاحب کے ساتھ اور ان کی جو فرم جو انہوں نے ہائر کی تھی وہ فائنلی اب کام کر رہی ہے اور جس طرح سے ابھی ایک کانگرسمن نے ان کے جو کہ فارن افیرز کمیٹی کا ایک ممبر بھی ہے سینئر ممبر ہے کافی سالوں سے ہے اس نے جو عمران خان صاحب کے حق میں ایک بیان دیا ہے اس کی کتنی اہمیت ہے اور کیوں جو ہے وہ اس لیول کے اوپر بات کی جاری ہے امریکہ کے اندر اس کے اوپر بھی بات کریں گے اور ایک اور بہت اہم خبر ہے اور وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو کل ہر صورت جو ہے وہ توشہ خانہ کیس کے اندر پیش ہونا تھا جو کہ اسلامباد ہائی کورٹ نے کہا تھا پیش ہونے کے لیے وہ اس میں پیش ہوں گے یا نہیں ہوں گے یہ بھی بہت اہم معاملہ ہے اور آج لاہور میں جو ہے وہ ریولی عمران خان صاحب کو کیوں ملتوی کرنا پڑی ہے تو سب سے پہلے تو جو انتخابات کا معاملہ ہے وہ بہت اہمیت اختیار کر گیا ہے اس کی وجہ یہ کہ الیکشن کمیشن کے اندر مختلف بات چیت ہو رہی ہے مشورے کیے جارے ہیں تیس اپریل کی تاریخ اناؤنس ہو چکی ہے انتخابات کے لیے جو کہ پنجاب کی اسیمبلی کے اندر ہونے ہیں پنجاب اسیمبلی کے لیے ہونے ہیں نومینیشن پیپرز کا کام شروع ہو گیا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری اطلاعات ہیں دو اہم اداروں نے الیکشن کمیشن کو اس وقت جو ہے وہ یہ لکھ کے دیا ہے کہ ان کے پاس فنڈز بھی نہیں ہیں اور سیکیورٹی بھی نہیں ہے ظاہر ہے پاکستان ملٹری کے اوپر بڑی رسپونسبلیٹی ہے امن و امان کی اور حکومتی جو ذرائع ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ ایک دفعہ پھر جو دہشتگرد ہیں وہ ہائیبر نیشن میں ہیں وہ مختلف جگہوں پہ پھیل چکے ہیں لہٰذا بہت اہم ہوگا کہ کس طرح سے پاکستان کے اندر انتخابات جو ہیں وہ امن و امان کے ساتھ جو ہیں وہ کروائے جائیں اور اسی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اس طرح کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے نفری موجود نہیں ہے اور پھر مردم شماری کا کام بھی جو ہے وہ جاری ہے تو اس کو بھی بنیاد بنایا گیا ہے کہ جو ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ اس طرح کی صورتحال جو ہے وہ اس میں جواب دیا جا رہا ہے اسی طرح وزارت خزانہ کے جو ہمارے سورسز ہیں انہوں نے بھی ہمیں کنفرم کیا ہے کہ وزارت خزانہ سے جو پیسے مانگ رہی تھی الیکشن کمیشن انتخابات کے لیے جو کہ پندرہ سے بیس ارب ایکسٹرا پنتے ہیں جو کہ مانگے جا رہے تھے وہ بھی وزارت خزانہ نے الیکشن کمیشن کو بتا دیا ہے کہ ہمارے پاس اتنے فنڈز اس وقت موجود نہیں ہیں جو پاکستان کی معاشی صورتحال ہے اس کے تناظر میں دیکھا جائے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ فنڈز جو ہیں وہ دستیاب نہیں ہو سکے اب ظاہر ہے کہ انتخابات کس طرح سے ہوں گے اور انتخابات کا ہونا ضروری بھی ہے آئین کے تحت نوے دنوں کے اندر تیس اپریل کو آخری دن ہے امکانات جو ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ انتخابات آگے خط لکھا جائے اس میں ریزن دی جائے کہ جی چونکہ پیسے نہیں ہیں لہٰذا آپ کچھ عرصے کے لیے انتخابات کو آگے لے جائیں اور وہ بتایا جا رہا ہے کہ جی وہ پہلے بھی اس چیز کی صورتحال سامنے آئی تھی محترمہ کی شہادت پہ بھی آگے گئے تھے انتخابات تو اب بھی انتخابات آگے جا سکتے ہیں دوسری طرح پاکسین پیپس پارٹی کے جو اندر کی خبریں ہیں کہ وہاں پہ انتخابات کے حوالے سے کوئی بہت ہماری اطلاعات کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ انتخابات اپنے وقت پر ہونے چاہیے اور مہم چلانی چاہیے انتخابات کو نہیں لے جانا چاہیے بہرحال یہ اختلاف ابھی تک پی ڈی ایم کے اندر ہے لیکن اگر الیکشن کمیشن کو کے پاس ذرائع نہیں ہوگے تو ظاہرہ انتخابات کیسے کروائے جائیں گے اور یہی اس صورت میں جو ہے وہ جو پیپس پارٹی یا کالیشن یا جو اس وقت اتحادی ہیں وہ ان کے اوپر ذمہ داری اس طرح سے نہیں ہوگی اب جو اہم چیز ہے ظاہرہ کہ انتخابات تو پاکستان کے اندر ایک آئینی وہ ہے آئین کے اندر یہ ہے کہ ہونے چاہیے انتخابات اور انتخابات سے جو فرار ہے وہ بھی ظاہر ہے کہ یہ کوئی بہت اچھی روایت پاکستان کے لیے نہیں ہوگی تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کس طرح سے ان چیزوں کو آگے لے جائے جائے گا اور اس وقت اگر انتخابات ہوتے ہیں تو ظاہرہ ہے کہ جس طرح مہنگائی ہو گئی ہے پی ڈی ایم گورنمنٹ کے لیے یہ بہت ہی بڑا ایک سیٹ بیک ہوگا ان کو اس بات کا خدشہ ہے کہ ان کو لوگ ووٹ نہیں کریں گے کیونکہ مہنگائی انتہائی زیادہ ہے بہت زیادہ ہے اس کے ذمہ دار جو بھی تھا جو بھی ہے لیکن ملبا تو ظاہر ہے کہ موجودہ اتحادی سیٹ اپ پہ ہی گرے گا لہٰذا انتخابات کوئی سلیوشن نہیں ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی ظاہرہ ایکنومک کرائیسس کی بھی وجہ جو ہے وہ بتائی جاری ہے دوسری جانب جو کہ ان کو ایکسٹینٹ کیا تھا اور ان کو کہا گیا تھا کہ ان کی جو بیل تھی اس کی حوالے سے اور یہ ان کو کہا گیا تھا کہ وہ پیش ہوں اسی حکم نامے کے اندر جو ہے وہ بہت اہمیت اور جو جسے کہنا چاہیے اس کے ساتھ تخصیص کے ساتھ یہ بیان کیا گیا تھا کہ عمران خان صاحب کو کب کب سیشن کوٹ نے بلائیا اور وہ نہیں آئے لہٰذا تیرہ تاریخ کو ہر صورت عمران خان صاحب کو پیش ہونا ہے یا پیش کیا جانا ہے اس سے پہلے عمران خان صاحب جو ہیں وہ آپ نے دیکھا کہ آج ریلی تھی ملتوی کی کل پر سو جو ایک تو یہ پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے بلکل یہ درست بات نہیں ہے کہ جس طرح سے ایک سو چوالس کا نفاظ ہو رہا ہے اور پاکستان کے اندر جو پولٹیکل ایکٹیوٹیز ہیں جو بھی ہیں بے شک اس میں کوئی شباہ نہیں کہ اب نوان کی صورت خراب ہو سکتی ہے اور زلی شاہ کے قتل نے بہت سے سوالات جو ہیں یا ان کے حادثے نے بہت سے سوالات کو جنم دی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ سلیوشن نہیں ہے پاکستان کے اندر ایک کانسٹیوشنل ایک کانسٹیوشن ہے ایک آئین ہے اور پولٹیکل ایکٹیوٹی اس کے اندر پرائیورٹی پہ ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر آپ نے پی ایس ایل ہو رہا ہے تو اس کے لئے اس کیوٹی ہونی ضروری ہے یا میریتھون کی اجازت ہے یا فلانی چیز کی جچنے بہارہ کی اجازت ہے لیکن سیاسی ریلی کی اجازت نہیں ہے تو یہ بالکل نامناسب بات ہے پاکستان ایک پولٹی ہے ایک پولٹیکل یہاں ایک کانسٹیوشن ہے بے شکر امران خان صاحب اس پر یقین رکھیں یا نہ رکھیں وہ اپنے لئے اس کو استعمال کریں اور کرتے رہے ہیں جو بھی ہے ان کا لینا دینا آئین سے جتنا بھی ہے وہ ہم سب جانتے ہیں لیکن اس کے باوجود پاکستان کے اندر ایک کانسٹیوشن ہے اور اس کی سپرمیسی کے لیے حکومتوں کو کام کرنا چاہیے اس کے ساتھ ساتھ جو ایک بڑی اور پھر اگر کل امران خان صاحب جو ہے وہ نہیں آتے ہیں اور یا آتے ہیں تو جلوس ساتھ لے کے آتے ہیں تو کیا صورتحال ہوگی اور کیا ان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے یا نہیں گرفتار کیا جا سکتا اگر وہ نہیں آتے تو کیا ان کو گرفتار کر کے عدالت کے سامنے پیش کیا جائے گا یا نہیں اور یہ بھی بہت ضروری ہے کیونکہ اگر وہ پیش نہیں ہوں گے تو فرد جرمائد نہیں ہوگی اور فرد جرمائد نہیں ہوگی تو ٹرائل شروع نہیں ہوگا اور ٹرائل شروع نہیں ہوگا تو پھر امران خان صاحب کے اوپر جو ایک ان کے خلاف فیصلوں کی بات ہو رہی ہے وہ نہیں ہوگا تو اسی لیے امران خان صاحب بھی ڈیلے کر رہے ہیں اور اسی لیے خیر قانون کا ایک اپنا پروسس ہے اور قانون جو ہے وہ اس کو ان کو رستہ فراہم کرتا بھی رہا ہے جتنی ریائت ان کو ملی ہے شاید نہیں کسی کو تاریخ میں یہ ریائت جو ہے وہ ملے لیکن اب اس کیس کو ٹرائل کیس کو توشہ خانہ کو آگے بڑھانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ امران خان صاحب جو ہے وہ پیش ہو جائیں اب دیکھتے ہیں کہ وہ پیش ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے اگر وہ پیش ہو گئے تو ظاہر ہے کہ فرد جرمائد ہو سکتی ہے اور فرد جرمائد ہو سکتی ہے تو اس کے بعد پھر ٹرائل شروع ہوگا اور ٹرائل کے بعد تو کسی بھی لمحے امران خان صاحب کے اوپر جو ہے وہ ان کے خلاف جو فیصلہ آئی ہے ان کے حق میں فیصلہ whatever وہ آ جائے گا اب یہی وہ بات ہے جس کی بنیاد پر امران خان صاحب روز ریلی نکالنے کی بات کرتے ہیں لیکن عدالت آنے کی بات وہ نہیں کرتے دیکھتے ہیں کہ کل کے جو معاملات ہیں اس میں کہاں تک یہ بات جاتی ہے امریکہ کی طرف سے امران خان صاحب کو جو سپورٹ آئی ہے بریڈ مین شرمین بریڈ کی طرف سے جو ان کی کانگریس مین ہیں اور ان کی طرف سے ایک ٹویٹ آیا ہے اور پھر اس کے بعد انہوں نے ایک بیان جاری کیا ہے ایک ویڈیو بیان بھی جس میں کہ زلی شاہ کی حلاقت کے اوپر بھی انہوں نے افسوس کا اظہار کیا ہے اس کے علاوہ عرش شریف کی آزادی اظہار کے اوپر بھی انہوں نے سوالات اٹھائے ہیں اچھی بات ہے اگر کوئی اس طرح کرتا ہے لیکن امران خان یاد رہے کہ وہ شخصیت ہے جنہوں نے پاکستان کے بطور ریاست امریکہ کے ساتھ تعلقات خراب کیے ایک سائفر کی بنیاد کے اوپر ایک حقیقی آزادی اور غلامی کا نعرہ لگا کے جس طرح سے انہوں نے پاکستان کے سفارتی معاملات کو خراب کیا اور پھر ایک پورا نیرٹیب بنایا چہتین مہینے چار مہینے پانچ مہینے تک وہ امریکہ کے خلاف پاکستان کی سڑکوں پہ نعرے لگواتے رہے اور اس کے بعد آپ دیکھئے کہ اب وہی امران خان صاحب ہیں جب سے انہوں نے لابین فرم پھر ایک حائر کی جس نے تعلقات بہتر بنانے کی کوشش کی یہاں پہ ان کے خیر ایک لیڈر بھی ساتھ گئے تھے جو کہ اسی پارٹی کے بھی ہیں وہاں پہ لیکن اس کے باوجود اس فرم نے پھر خیر وہ بہت کام کیا اور وہ سارا کچھ اب آپ کے سامنے ہے کہ جس طرح سے وہ فرم کام کر رہی ہے اور جس طرح سے ان کی لابنگ امریکہ کے اندر ہو رہی ہے اور یہ پیغام جو ہے یہ ایک سب سے اہم پیغام ہے جو کہ سامنے آ چکے لیکن سوال یہ ہے کہ یہ جو امریکی کانگرسمن ہیں یا جتنے انفلوینسر ہیں یا انفلوینشل پیپل ہیں لوگ ہیں یہ پاکستان نے اس وقت کہاں تھے جب پاکستان کے اندر واقعی بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی تھی ان لوگوں نے کبھی کشمیر کے لیے کیوں آواز نہیں اٹھائی ہے جب پاکستان کے اندر صحافیوں پر پرچے بن رہے تھے ہمارے اوپر غداری کے مقدمے بن رہے تھے جب گرفتاریاں صحافیوں کی ہو رہی تھی جب اغباغ صحافی ہو رہے تھے جب پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے تمام سربراہان جو تھے وہ بہائنڈ بارز وہ جیلوں کے اندر تھے ان کے اوپر جھوٹے مقدمات بن رہے تھے اس وقت یہ امریکہ کی لابی کیوں نہ بولی امریکہ کی یہ کانگرسمن کیوں نہ بولی اور آپ کیوں بول رہے ہیں یہ ایک بہت اہم سوال ہے اس پر ضرور غور کیجئے گا اور یہ وہی امریکہ کے لوگ ہیں یا یہ وہی امریکہ کے کانگرسمن ہیں جو کہ پاکستان جن کے خلاف عمران خان صاحب نے پوری کیمپین چلائی کہ غلامی نہیں تو آزادی اور حقیقی آزادی اور absolutely not پتہ نہیں کیا کیا کچھ انہوں نے جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ کہا تھا تو یہ ایک بہت اچمبے والی بات ہے اور یہ اچمبے والی بات ظاہر ہے کہ اسی وجہ سے ہے کہ اس طرح سپورٹ کا آنا اور پاکستان کے اندرونی معاملات کے اوپر جو ہے وہ کانگرسمن کا بولنا یہ معنی رکھتا ہے یہ اگر کسی اور جماعت کے لیے ہوا ہوتا تو اس وقت تک جو ہے وہ ریجیم چینج یا کسی اور جماعت کے لوگوں کے لیے یہ بیان آتے یا ہوتا تو پھر عمران خان صاحب کی جماعت نے ایک پورا نیریٹیب بنانا تھا ہم تو امریکی امبیسی میں گئے بھی نہیں تھے تو ہماری تصویریں چلا دی تھی کہ جی ریجیم چینج میں ہم سفارت خانے گئے ہیں اور ہماری ملاقاتیں ہوئی ہیں میں تو نہیں گئی تھی اور ای آر وائے نے ایک چینل نے میری تصویریں چلائی تھی اور وہ سب کچھ کیا تھا یہ آن دا ریکارڈ ہے یہ کوئی چھپی بھی بات نہیں ہے کہ اور فہد حسین صاحب کی اور بہت سے لوگوں کی تصویریں چلائی تھی اور بہت اس کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ پی ٹی آئی نے بہت کیمپین چلائی تھی کہ جی نور عالم خان جو اور باقی دیگر لوگ جنہوں نے ووٹ نہیں کیا تھا اعتماد کی تحریک میں عمران خان کے قلاب ووٹ کرنے کی بات کی تھی کیا نہیں تھا ان کے قلاب مہم چلا دی پھر صحافیوں کے قلاب مہم چلا دی تو یہ سب کچھ تو بھی ریسنٹ پاسٹ میں ہوا ہے اتنی لوگوں کی یاداش تھوڑی نہیں ہے کہ لوگ بھول جائیں کہ یہ سب کچھ جو ہے وہ کب وہ ہے اور آج امریکہ کے جو سپورٹ ہے وہ آہستہ آہستہ کھل کے سامنے آ رہی ہے تو اب یہ چیزیں میرا خیال ہے سوال کے طور پر ضرور ابریں گی کہ یہ کس طرح سے جو ہے وہ چیزیں آگے کی طرف چل رہی ہیں تو اب دیکھنا یہی ہے کہ کہاں تک یہ معاملات جاتے ہیں گمبیر معاملات ہیں یہ کوئی بہت اچھی سیچویشن پاکستان کے لیے اس وقت نہیں ہے پاکستان ایک کرائسس میں ہے معاشی کرائسس میں ہے سیاسی بہران میں ہے آئینی بہران کے اندر ہے عدالتیں جس طرح سے کام کرتی ہیں ان کا بھی سب کے سامنے ہے جو بھی ہے تو اب کل عمران خان صاحب کے لیے بڑا دن ہے آج کی ریلی میں ان کی کال کے باوجود لوگ نہیں اس طرح سے نکلے لیکن ایک سو چوالیس کا نفاظ بھی نفاظ بھی تھا جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا اور اب انہوں نے ریلائز بھی کیا اسی لیے ریلی کو ملتوی بھی کیا ہے خان صاحب نے لیکن کل شاید کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی پھر ہوگی لیکن دیکھنا ہے کہ عمران خان صاحب عدالت کے سامنے اسی نگو ہوتے ہیں یا پھر سڑکوں پہ کھڑے ہوکے صرف احتجاج کی سیاست کرتے ہیں اب تک کے لیے اتنا ہی اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ نکہ بار